بچو السلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں اور کل کا کام آپ لوگ کر کے آئے ہیں یا نہیں آئے جس جس نے کال کا کام کیا ہے تو وہ مجھے اپنا ہوم وارٹ جو ہے وہ جمع کرا دے میم میم میں نے صرف مہد کا کام کیا ہے اور اردو کا کام کیا ہے اس کے علاوہ میں نے کوئی کام نہیں ہی کیا کیونکہ میری نانی بیمار تھی اور میں اپنی امی کے ذات اپنی نانی کے گھر چلا گیا تھا مجھے مارنا مت میں بھوٹ درہ ہوا ہوں مجھے مارنا مت میں اپنی نانی کے پاس چلا گیا تھا میں میں نے تو الحمدللہ تین چیزوں کا جو ہے میں نے کام کیا ہے میں نے عربی کا کام کیا ہے اور انگلیش کا کام کیا ہے اور میت کا کام کیا ہے اور جو میرا دوسرا کام تھا سینس کا مہم تو وہ میں نے نہیں کیا کیونکہ میری نیت جو تھی وہ صحب نہیں تھی تو مہم میں جھوٹ نہیں بول سکتا کہ میں آپ کے سامنے جھوٹ بولوں معذرت کروں گا مہم پلیز آپ مجھے معاف کر دینا سنہ نور بیٹا آپ مجھے یہ بتائیں تو آپ تو کل بھی نہیں آئی تھی تو آپ کا تو بالکل بھی کام نہیں ہوگا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کل چھٹی کیوں کی تھی کیا وجہ تھی چھٹی کی آپ کل تو سوری کل نہیں بلکہ آپ تو تین دن سے نہیں آ رہی آپ کا تو بالکل بھی کام نہیں ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کل چھٹی کیوں کی تھی تین دن زہرہ کل تو نہیں بلکہ میں بھوڑ رہی ہوں تین دن سے آپ نے چھٹی کیوں کی ہے کیا وجہ تھی آپ نے اپلیکیشن بھی نہیں دی اپلیکیشن آپ کو دینی چاہیے تھی لیکن آپ نے نہیں دی کیا وجہ تھی آپ بتا میں نے سمو سے کھا لیے تھے اور میں بیمار ہو گئی تھی تو سمو سے کھانے کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہو گیا تھا اور میں تین دن سے ہسپیٹل میں ایڈ میٹ ہوں تو میں اس لیے بیماری کی وجہ سے میں سکول نہیں آ سکی میں معذرت کروں گی میم پلیز اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں میں بہت بیمار تھی میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد تھا میں ایکسپلین نہیں کہا سکتی کہ سمو سے کتنی گندی چیز ہے میں بہت بری چیز ہے سمو سے میں کبھی بھی سمو سے یوز نہیں کروں گی تو پلیز مجھے معاف کر دیں بالکل بچوں جو سمو سے ہے وہ بہت بری چیز ہے تو کیا میں آپ لوگوں کو اس کے جو ہے نقصانات بتاتی ہوں کہ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں سمو سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو دکانوں پہ ملتا ہے اس کا جو گھی ہوتا ہے وہ بہت پرانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سارا سمو سے کا جو سمو سے ہوتا ہے سارا سمو سے وہی چیز جو ہوتی ہے سمو سے کے اندر گھی ہوتا ہے وہی خراب کرتا ہے سمو سے کے اندر دو سو پچاس سے چار سو کیلوریز ہوتی ہیں ٹرانس فیٹ ہوتے ہیں ہائی کنٹینٹ آف سوڈیم ہوتا ہے اس کے اندر جو بلیڈ پریشر شوگر گندہ کلیسٹرول چربی کا بڑھنا مطلب مٹاپا ہونا جوڑوں کی مسائل کا بہت بڑا بیس بنتا ہے سموسا بہت بری چیز ہے آپ کے سٹومک کو برباد ٹھیک ہے تو قبض ایک بہت بڑی بیماری ہے تمام بیماریوں کی جو ہے یہ جڑ ہے تو پلیز آپ سموسا نہ کھایا کریں دیکھا کہ سنہ نور بیٹا کیا کہہ رہی ہے وہ تین دن بیمار رہی ہے اور ہسپیٹر میں رہی ہے تو بچے ان چیزوں سے بچیں سموسے سے بہتر ہے کہ آپ گاجر کھا لیا کریں دودھ پی دیا کریں اور فروٹ کھا لیا کریں کوئی بھی فروٹ کھیلا سیب مالٹا اس کے اندر کیلشیم ہوتی ہے کافی اچھا ہے مالٹا مالٹا یوز کیا کریں بچوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اندر جو ہے احتیاط کرنی ہے سموسا بلکل بھی یوز نہیں کرنا پکوڑے سموسی دیر فرینڈ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کا نام جاس ٹرک چینل ہے اور مزید ویڈیو کے لیے ہمیں کومنٹ کریں اور اپنی طرف سے کوئی بھی ٹاپک بتائیں تاکہ ہم آپ لوگوں کو وہ ٹاپک پیش کھا سکیں جاس ٹرک چینل پہ الہمدلی لیے